اسلام علیکم ہمارے چینل پر آپ کو خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھیں آپ کے ریسک اور کھانا میں برکت دے آمین تو چلے آئیے آج کی ریسپی کہتے ہیں سٹارٹ آج کی جو ریسپی ہے جیسا کہ سیزن جارا کرمیوں کا کہیں دفعہ دوپیر کے کھانے میں یا ڈینر میں ہمارا دل نہیں کرتا کوئی سالن بنا اتنی گرمی ہے تو جھٹ پڑ تیار ہونے والی دار کی چیزوں سے ریسپی ہے آلو کے کباب لیکن ایک ڈیفرنٹ سٹائل اور ڈیفرنٹ طریقے سے اس میں انگریڈینٹس اب ڈالے گے آلو پوائل کر کے میش کر لیا ہوا اور بند کو بھی ہے چاپ کیوی ہری مرچیں ہیں چاپ ادرک چاپ اور پیاس کو باریک چاپ کر لیا ایک ٹوماتر لے اس کو باریک چاپ کر لیا اور یہ ہرا دنیا اور پودین ہے ہمارے پاس اور یہ میرے پاس سوجی ہے جو سوجی میں بے سن میں نے فرائی کر کے اس کو ہلکا سا پھونکے رکھا ہوتا ہے گھر میں سوجی کا یہ ہے کہ جیسا کہ گرمیوں کا سیزن ہے تو یہ کیڑے بگر اٹھا جاتے ہیں تو ایک یہ بھی ٹی پی آد رکھیں گا کہ سوجی کو ہمیشہ جب بھی محفوظ کرنا تو اس کو تھوڑا سا طوے پہ یا فرائی پین میں فرائی کر لیا کریں بھون لیا کریں ہلکا سا ایسی خوشک بالکل تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی سوجی جائے اجپی در مرضی پڑی لینا تو وہ خراب نہیں ہوتی چلیں تو اب کرتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ جی تو مکسنگ باول میں ڈال لیتے ہیں آلو بسم اللہ الرحمن الرحیم بانگو بیس ہری میرچے ادرق پیاز ہرا زنیا اور ٹماٹر ساری چیزیں مکس کرتے ہیں اور ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں مسالے باقی کے کلر دیکھیں کلر دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا اور ایسا ہی کباب جب بنیں گے آلو کے کباب ہیں لیکن اس میں بس انگریڈینٹس ایسے ڈالیں گے ٹیسٹی ہو جائے گا اور مزے کا ہو جائے گا اور بانگو بی بھی مارسیت کے لیے جیسا کہ آپ جہلدے بہت اچھی ہیں تو اچھلے اس میں ڈالتے ہیں مسالے تھوڑی سی ہلدی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوٹی بھی کالی میرچ ڈالیں گے بسم اللہ رحمن الرحم دم مصارلہ پاورڈرں کوٹاوہ سکھا دھنیا ڈالیں گے بسم اللہ رحمن الرحمن الرحیم ذِیررہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نمک جو آپ اپنے ذائقے کے حصاب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سرک مرچیں اور پٹی کی مرچیں ڈال لیں گے لائٹ سا مزے کا بنے گا زیادہ گرمی ہے اور ساتھ ہم اس میں سوجی اور جو بیسن ہے میرے پاس وہ بھی ڈال لیں گے مکس کر لیں گے آپ اس کو چاہے تو ایگل گا کے فرائی کر لیں یا میادہ اور کارن فلاہر کا پیسٹ بناکوں سے فرائی کر لیں جس سے آپ کا دل یا بریڈ کرامز اور انڈے لگا کے گر کرنے ہیں بچے ویسے خوش ہو کے کھا لیتے ہیں لیکن آج ہم اس کو ایل سے ہی فرائی کر کر دائیں گے جی تو اس کو تیار کر کے ہم نے دس میٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اب ہم اس کے کباب بنا لیتے ہیں تھوڑا سا ہاتھوں کو آئل سے گریز کر لیا اب اس کے ہام کباب شروع کرتے ہیں اپنے سائز کے اس آپ سے آپ تیار کر سکتے ہیں چھوٹا ہی ہیں بڑے ویڈیم سائز میں رکھ رہی ہوں نے اور ایگ لگا کے فرائی کریں گے ساتھ ساتھ ہم اس کو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا کباب بنا ہے جی تو ماشاءاللہ سے کباب میں نے بنانی ہے تو آپ ان کو کرتے ہیں فرائی بسم اللہ ایڈ کے ساتھ فرائی کریں تو آپ چاہی اس کو میڈا اور کون کلا کا پیسٹ بناتے ہیں اس سے بھی اس کی بڑھنی کر سکتے ہیں لیکن آلو کے جو کباب ہیں ہمارا دیسی جو ایک تردیشنل سا ہے وہ ہم اس کو انڈے سے ہی پرائی کرتے ہیں تو وہ زیادہ مجھے کا نکتا ہے بڑی نیجی اور ساں کھٹا پہ تھی ہٹ پڑ تیار ہونے میں ایس کی ہے بچوں کے لیے بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں ریسپی ہمارا چیزیں ہمارا چیزیں ہمارا چیزیں کیا سوزی فرائی ٹی وی تو وہ بھی کوئی ایسی ایشی نہیں ہوگا کہ آپ نے اس کو بھی سوزی کرتی ہے یا کچھ ہی بڑی اچھی ہوگی اس کی سمیل آرہی ہے ماشاءاللہ یہ کپیاریٹا ہی ہو رہے ہیں شام کی چائے کے ساتھ کھائیں چائے اس کو آپ راگ کے لنچ میں بنائیں لنچ میں بنائیں ساتھ اس کے غائطہ وغیرہ چٹی بنائیں اور بڑا ہی کیچپ کے ساتھ کھا سکتے ہیں بچے ایزی اور چفزی بننے والی ریسپی ہے اور ایک ڈپرنٹ ٹیسٹ آئے گا اس کو آپ کو کہ جیسا کہ ہم آلو کے کٹلس بناتے ہیں آلو کے خواب بناتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا رائز میں ہم نے جو ڈالی ہیں چیزوں اس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ جوڑا چینچ ہوگا اور بڑے مزے کے ہوگئے ہیں جی تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنے پیارے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو اتار لیتے ہیں کلر بھی گولڈر بیڈا پیارا آگیا اور ہم بڑے پیاری آئی ہے ریسپی کو ضرور ٹرائی کیا کریں اور کمنٹس باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی آپ کے لیے اتنی منت کرتے ہیں ہم کے آپ کو پسند آئی ریسپی جو ابھی ہے ہم تیار کریں اور یہ ویسے ہی بڑی ہیلڈی سی اور مزے کی ریسپی بنی ہے تو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک اور پیس کر دیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آپ تک با سالی پہنسکے اور جلدی پہنسکے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی